اسلام علیکم ویلکم ڈو آور چینل تو آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم ایریا آف ایر ریگولر شیپ یعنی کہ ایر ریگولر شیپ اور جو ایر ریگولر شیپ ہوتی ہے ان دونوں کے بارے میں بڑھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ریگولر اور ریگولر شیپ کے درمیان میں فرق کر سکتے ہیں کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ یہ والی مارے پاس جو شیپ ہے یہ ریگولر شیپ ہے یا یہ والی شیپ مارے پاس ایر ریگولر شیپ ہے تو اس وقت آپ سکرین کے اوپر ایک ایر ریگولر شیپ بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کی جو مارے پاس شیپ ہوتی ہے جو اس طرح کا جو پلارٹ ہوتا ہے اس طرح کی جو مارے پاس زمین کی لینٹھیں ہوتی ہیں تو اس طرح کی پلارٹ کے مارے پاس جو مرلے ہیں یا اس کا جو ایریا ہے وہ ہم کس طرح نکالتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم اس طرح کی جو مارے پاس ایر ریگولر شیپ ہے اس کا ایریا نکالنا سیکھیں گے تو ویڈیو کو لازم تک دیکھے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی irregular shape کا area نکالنے کی مکمل سمجھا سکے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی area نکالنے کی related جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بڑھ وقت ملتی رہیں تو چلیئے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں welcome back جی تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے اس وقت سکرینل کے اوپر دے سکتے ہیں کہ مہرے پاس یہ والا پلات ہے یا یہ والی figure ہے جس کے ہم یہاں پہ اس کا area نکالنا ہے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ مہرے پاس جو shape ہے یہ کسی بھی جو basic geometric shapes ہیں اس سے کسی سے بھی یہ match نہیں کر رہی یہ مہرے پاس ایک irregular shape ہے یعنی کہ یہ مختلف جو basic shape ہیں وہ ملنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس اس طرح کی shape جو ہے یہ بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ والی shape جو ہے یہ basically rectangle, triangle اور semicircle ان تین طرح کی shapes کے ساتھ ملکے جو ہے وہ یہ والی shape بنتی ہے تو جس طرح کی جو shapes ہوتی ہیں ان کو ہم irregular shape کہتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ایک یا ایک سے زیادہ جو basic geometric shape ہوتی ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں اور آپس میں ملکے وہ ہمارے پاس ایک نئی shape بنا دیتی ہیں تو اس نئی شیف کو ہم irregular شیف جو ہے وہ بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ regular شیف اور irregular شیف کے دمیان میں کیا فرق ہوتا ہے ان کی proper definitionیں کیا ہیں تو یہاں پہ regular شیف کا یہ دوسرا نام ہوتا ہے اس کو ہم basic شیف بھی بولتے ہیں اور irregular شیف کو ہم composite شیف جو ہے وہ بولتے ہیں تو regular شیف کونسی ہوتی ہیں جی ایسی شیف ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارے پاس equal length and angles ہوتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کی شیف ہے جس کی جو side ہیں وہ سارے کے سارے equal ہیں اور اس کے جو angle ہیں وہ بھی same ہو یعنی کہ ایسی شیف ہو گئی جس کے اندر ہمارے پاس length ہیں اور جو angle ہیں وہ دونوں برابر ہوں گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ regular شیف ہے جبکہ اگر ہم یہ regular شیف کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس نہ تو اس کی length equal ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کے angles برابر ہوتی ہیں تو اس طرح کی shape جس کے اندر ہمارے پاس اس کی sideوں اور اس کے angleوں کے درمیان جو پمائشے ہوتی ہیں جو lengthy ہوتی ہیں وہ same نہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس irregular shape جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہاں بھی آپ دے بھی سکتے ہیں کہ regular shape کی یہاں پہ میں نے کچھ exampleیں جو ہے وہ لکھ دی ہیں کہ یہاں پہ یہ مارے پاس green color کے اندر آپ ایک rectangle دیکھ سکتے ہیں تو rectangle مارے پاس ایک regular shape ہے کیونکہ آپ دے سکتے ہیں کہ rectangle کے اندر مارے پاس دو sideیں آپس میں equal ہوتی ہیں اور دو vertical sideیں آپس میں equal ہوتی ہیں اور ان کے جو angle ہوتا ہے وہ 90 degree کا ہوتا ہے اس طرح اگر آپ blue color کی shape کو دیکھتے ہیں تو یہ مارے پاس sky blue color کے اندر ایک مارے پاس square shape آ جاتی ہے اس طرح اگر آپ yellow color کی shape کو دیکھتے ہیں تو وہ مارے پاس ایک triangle آ جاتی ہے pink color کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو وہ مارے پاس ایک circle آ جاتا ہے اور اسی circle کا اگر ہم half کرتے ہیں تو یہ blue color کے اندر مارے پاس ایک semi circle بن جاتا ہے تو یہ وہ اس تمام basic shape ہیں جن کو ہم regular shape کہتے ہیں جبکہ اگر آپ irregular shape کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ ہم نے انہی پانچ shapes کو آپس میں جو ہے وہ add کیا ہے تو ان کو add کرنے کے بعد مارکہ سے irregular shape جو ہے وہ بن گی ہے اسی irregular shape کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے اور اس کا آپ مکمل area نکارنا جو ہے وہ سیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے جو green color کی مارکہ سے rectangle تھی جو blue color کی rectangle ہے اور جو yellow color کی triangle اور blue color کی جو semi circle ہے ان کو ہم نے آپس میں اس طرح سے combine کیا ہے کہ مارکہ یہ والی ایک shape بن گیا ہے تو اس shape کو ہم کہیں گے یہ مارکہ پاس irregular shape ہے تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم regular shape اور irregular shape کے درمیان میں فرق جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو مارکہ shape آ جاتی ہے جی اس shape کا ہم نے یہاں پہ جو ہے وہ area نکالنا ہے تو اس کا area یا اس کا رکوا نکالنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کی آپ پرمیشیں یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ مارکہ جو دو rectangle دی گئی ہیں ان دونوں rectangle کی مارکہ جو length ہے وہ مارکہ 8 cm ہے یا 8 feet ہے کوئی بھی unit آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے unit جو ہے وہ mention نہیں کیا تو جو بھی unit ہوگا وہ آپ یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک rectangle کی جو length ہے مارکہ وہ 8 ہے اور اس کی جو width ہے وہ مارکہ 6 cm ہے تو اسی طرح مارکہ جو دوسری rectangle ہے اس کی بھی مارکہ length اور width جو ہے وہ 8 اور 6 بنتی ہیں تو سب سے پہلا آپ نے کیا کقام کرنا ہے کہ آپ نے اس shape کو جو basic geometric shapes ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو divide کر لینا ہے اور آپ نے ان کی numbering کر لینا ہے جیس طرح کہ آپ دے سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو left side پہ ہمارے پاس rectangle ہے اس کا میں نے یہاں پہ نام جو ہے وہ number 1 shape رکھ لیا ہے اسی طرح جو مارکہ جو bottom پہ rectangle آ رہی ہے اس کو ہم نے نام 2 رکھ لیا ہے اس طرح جو مارکہ triangle ہے اس کا نام ہم 3rd رکھ لیتے ہیں اور ہمارے پہ جو semi circle ہے اس کا نام ہم 4th رکھ لیتے ہیں نمبرنگ جو ہے وہ کر لی ہے تاکہ میں انہی نمبرنگ کے حساب سے ان کے ایریا جو ہے وہ یہاں پہ نکالوں گا تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو مارے پاس لیفٹ ریکٹینگل تھی اس کو میں نے نمبر واہ رکھ لیا ہے جو بوٹم ریکٹینگل تھی وہ نمبر ٹو ہے اور مارے پاس جو ٹرائنگل شیپ ہے وہ بسیکلی مارے پاس نمبر تھری شیپ ہے اور جو مارے پاس سیمی سرکل ہے وہ مارے پاس نمبر فورت شیپ ہے اس کے وقت میں کہہ کرتا ہوں جو کہ اس کو سمجھنے کے لیے اس کی ویجیولیزیشن کو بہتر بنانے کے لیے میں ان کو ڈیفرنٹ کلر کے ساتھ جو ہے وہ فل کر دیتا ہوں تو لیفٹ ریکٹینگل کو ہم گرین کلر کے ساتھ فل کر دیتے ہیں بوٹم ریکٹینگل کو ہم کائے بلو کلر کے ساتھ فل کر دیتے ہیں ٹرائنگل شیپ کو ہم یہاں پہ یلو کلر کے ساتھ فل کر دیتے ہیں اور یہ جہاں پہ مارے پاس سیمی سرکل آجاتا ہے اس کو ہم یہاں پہ ڈارک بلو کلر کے ساتھ فل کر دیتے ہیں تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کلر کرنے کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں یہ چیز اور بھی واضح ہو گئی ہے کہ یہ مارے پاس کون کون سی شیپ بن رہی ہے اور یہ کتنی بن رہی ہے تو یہاں پہ یہ چار شیپ ہیں ان چاروں شیپوں کے ہم نے ڈیفرنٹ کلر بھی کر لی ہیں اور انکر جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ نمبرنگ بھی کر لی ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ یہاں پہ ایک میں نے فگر جو ہے وہ یہاں پہ بنا دی ہے جس کے اندر آپ کلیر لی دے سکتے ہیں کہ کس طرح ریگولر شیپ ہے اس کو ہم اس کی بیسک شیپ کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہیں تو یہ مارپ جو ریگولر شیپ ہے آپ دے سکتے ہیں کہ یہ چار بیسک جیمیٹر شیپ سے مل کے بنی ہیں جس میں مارپاس دو ریکٹرینگل آ جاتی ہیں جس میں ایک مارپاس گرین کلر کی ریکٹائنگل ہے دوسری مہر پاس بلو کلر کی ریکٹائنگل ہے اور ایک مہر پاس یہاں پہ ٹرائنگل اور ایک مہر پاس سیمی سرکل آ جاتا ہے تو یہ چار جمیٹری شیئرز مل کے ہماری جو ارائگولر شیپ ہے وہ بناتے ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ مہر پاس جو ٹرائنگل ہے ٹرائنگل کی جو لیندھ ہوتی ہے جس کو ہم ہائپوٹینیس بھی بولتے ہیں تو ہائپوٹینیس یہاں پہ ہمیں معلوم نہیں ہے جبکہ اگر آپ اس ٹرائنگل کی بیس کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیس وہی ہوگی جو کہ مہر پاس بوٹم والی ریکٹائنگل کی ہوگی یعنی کہ آٹھ اس کی بیس ہوگی اور اس کی ورث جو ہے وہ مہر پاس سکس ہی ہوگی لیکن اس کا جو ہائپوٹینیس ہوگا اس والی ٹرائنگل کا وہ ہمیں یہاں پہ معلوم نہیں ہے تو سب سے پہلا کام ہم کیا کریں گے اس شیپ کا ایریا نکالنے کے لیے ہم نے سب سے پہلا اس کی نمبریں کی پھر ہم نے اس کو کلر کیا پھر تیسرا کام آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے اس ٹرائنگل کا یہاں پہ ہائپوٹینیس جو ہے جس کو ہم وطر بھی بولتے ہیں وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس کو آپ نے معلوم کرنا ہے تو اس کا ہائپوٹینیس ہم نے یہاں پہ معلوم کریں گے یہاں پہ میں نے اس کو لگ کر کے بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو اس کو سمجھنے میں اور بھی اصانی ہو سکے تو یہاں پہ جو بیس ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ہمارے پاس آٹھ ہے یہاں پہ جو اس ٹرائینگل کا آلٹیٹیوڈ ہے جو یہاں پہ ہائٹ ہے وہ مارے پاس سکس ہے اور اس ٹرائینگل کا جو ہائپوٹینیس ہے جو کہ ہم یہاں پہ معلوم کرنے جا رہے ہیں تو وہ ہم نے یہاں پہ بسیکلی نکالنا ہے تاکہ ہم اس شیپ کا ایریا جو ہے وہ نکال سکیں تو یہاں پہ پائیتوگرس تیورم لگائیں گے جی تو ہائپائیتوگرس تیورم یا جس کو ہم فیسہ گورس کا اللہ بھی کہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو پتا ہے کہ ہائپوٹینیس کا سکیر جو ہے وہ برابر ہوتا ہے ہمارے بیس کے سکیر پلس آلٹیٹیوڈ کے سکیر کے ایکول تو یہاں پہ بیس ہمارے پاس آٹھ آجے گا تو آٹھ کا سکیر کر لیں گے ہلس ہمارے پاس آلٹیٹیوڈ تو آلٹیٹیوڈ ہمارے پاس سکس ہے تو سکس کا سکیر کر لیں گے تو 8 کا سکیر مارے پاس 64 آ جائے گا اور 6 کا سکیر مارے پاس 36 آ جائے گا تو 64 کو جب ہم 36 کے اندر ایڈ کریں گے تو بیسیکلی مارے پاس 100 اس کا آنسر جو ہے وہ آ جائے گا تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ مارے پاس جو ہائپوٹینیس کا سکیر ہے وہ بیسیکلی 100 آ جاتا ہے تو ہائپوٹینیس کا جب ہم سکیر رود لیں گے کیونکہ ہمیں تو ہائپوٹینیس چاہیے ہمیں اس کا سکیر نہیں چاہیے تو جب ہم سکیر روڈ کریں گے ہنڈرڈ کا تو ہنڈرڈ کا سکیر روڈ جو ہے وہ ہمارے پاس ٹین کے ایکو لاتا ہے تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ ہم نے پائیتھاگرس تھیورم کو یوز کر کے کس طرح بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہم نے اس ٹرائی اینگل کا جو ہائپوٹینیس ہے وہ ہم نے نکال لیا ہے تو اب میں اس ہائپوٹینیس کی جگہ پہ یہاں پہ اس کی ویلیو جو ہے وہ لگا دیتا ہوں جو کہ مارے پاس ٹین نکلی ہے اب اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو مرپس irregular shape تھی اس کی یہاں پہ ساری پرمیشیں جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ جو مرپس semi circle ہے اس میں یہاں پہ ایک بلیک کلر کا آپ کو ڈورڈ نظر آ رہا ہے تو یہ جو بلیک کلر کا ڈورڈ ہے یہ بسیکلی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اس circle کا center ہے کیونکہ ہمیں یہاں پہ اس circle کا radius سے نکالنا ہے تو radius سے نکالنے کے لیے ہم کہہ کریں گے کہ ہم اس 10 کو 2 کے اوپر ڈیوائڈ کر دیں گے تو اس طرح جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے اس کا ہائپوٹین ہے جو ہے وہ 10 نکال لیا ہے اس کے بعد آپ نے کہا گا نا جو اس سے اگلا کام ہم نے اس کے نام رکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی اس کو سمجھنے میں آسان ہی ہو سکے کہ یہ مارے پاس گرین کلر کی مارے پاس ایک ریکٹینگل ہے ایک مارے پاس سکائی بلو کلر کی ریکٹینگل ہے اور جو ہمارے پاس یلو کلر کی فگر ہے اس کو ہم triangle کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس dark blue کلر ہے اس کو ہم semi circle بولیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو semi کلر کے اندر میں نے یہاں پہ 5 لکھ دیا ہے جو کہ بیسیکلی اس 10 کو 2 کے اوپر ڈیوائڈ کر کے answer ہمارے پاس آیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہم نے اس کا radius نکالنا تھا کیونکہ جب ہم semi circle کا area نکالنے کے لیے ہمیں radius پتا ہونا چاہیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم green color کا area نکال لیتے ہیں تو area 1 جو ہے وہ آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھ دیا ہے length multiply by width کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مارے پاس rectangle ہوتی ہے rectangle کا area نکالنے کا formula length multiply by width ہوتا ہے تو یہاں پہ length ہمارے پاس 8 آجائے گی اس کو ہم اس کی width کے ساتھ multiply کریں گے جو کہ مارے پاس 6 آجائے گی تو 8 کو جب ہم 6 کے ساتھ multiply کریں گے تو مارے پاس 48 آجائے گا تو اس طرح جو مارے پاس green color کی جو shape ہے جس کو ہم نے number 1 shape رکھا تھا اس کا جو area 1 ہے وہ مارے پاس 48 آجائے گا تو اسی طرح اب ہم کیا کرتے ہیں جی اب ہم sky blue color کی جو مارے پاس rectangle ہے اس کا area نکال لیتے ہیں تو اس کا area نکالنا بھی اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ہم نے green color کا نکالا ہے تو area 2 یہاں پہ بھی مارے پاس length multiply by width کے برابر آجائے گا تو یہاں پہ length یہاں پہ بھی 8 ہے width یہاں پہ بھی 6 ہے تو 8 کو 6 کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ مارے پاس 48 آجائے گا تو اس طرح مارے پاس area 2 ہے وہ مارے پاس 48 square unit جو ہے وہ نکل آتا ہے اس سے اگلہ کام آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس yellow color کی جو triangle ہے اس کے area نکال لینا ہے تو yellow color کی جو triangle کے area نکالنے کا جو formula ہے وہ basically half into base multiply by altitude کے equal ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے اس triangle کی base کو اس کے altitude کے ساتھ multiply کرنا ہے اور پھر جو ابھی انثر آئے گا اس کو آپ نے 2 کے اوپر divide کر دینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس اس triangle کا area 3 جو ہے وہ نکل آئے گا تو یہاں پہ base آپ کو پتا ہے جی مارے پاس 8 نکلی تھی اور اس کا altitude ہے وہ مارے پاس 6 ہے تو 8 کو 6 اساتھ multiply کریں گے تو 48 آئے گا 48 کو جب آپ 2 پر divide کریں گے تو اس طرح مارے پاس area 3 جو ہے وہ 24 نکل آئے گا تو یہاں پہ مارے پاس جو triangle تھی اس کا area 3 ہے وہ مارے پاس 24 square unit نکل آتا ہے اس سے اگلہ کام آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو مارے پاس semicircle ہے اس semicircle کا area نکال لینا ہے تو semicircle کا area مارے پاس area 4 is equal to pi multiply by radius کا square آجے گا pi r square کے ایکل ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ کہا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایک semicircle کا area نکالنا ہے semicircle کا area کیا ہوگا وہ اس والے radius کا half ہو جائے گا تو آپ کیا کرتے ہیں یہ یہاں پہ پی کی value ہم نے نکال لی ہے جو کہ مارے پاس 3.14 ہوتی ہے multiply by radius کا square تو radius مارے پاس 5 ہے تو اس لیے ہم اس کو 5 کا square کر دیں گے تو جب ہم اس کا area نکالیں گے تو وہ basically 78.5 نکل آئے گا لیکن یہ جو مارے پاس جو area نکلا ہے یہ مارے پاس پورے semicircle کا نکل ہے جبکہ مارے پاس جو regular shape ہے اس circular shape کے اندر مارے پاس اس کا آدھا حصہ موجود ہے تو آدھا حصہ کرنے کے لیے ہم کہہ کریں گے اس کو آپ 2 کے اوپر divide کر دیں گے تو جب آپ 78.5 کو 2 کے اوپر divide کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس اس blue color کی جو مارے پاس semicircle ہے اس کا آپ کا area نکل آئے گا جو کہ 39.25 square unit نکل آئے گا تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم نے ان چاروں basic geometric shapes کے area جو ہیں وہ الگ الگ کر کے نکال دی ہیں یہاں پہ جو ہمارے پاس green color کی rectangle تھی اس کا area 48 نکلا تھا جو blue color کی rectangle تھی اس کا area 48 نکلا تھا جو yellow color کی triangle ہے اس کا area جہاں پہ 24 اور جو ہمارے پاس dark blue color کی اندر جو semicircle ہے اس کا area جو ہے وہ 39.25 square unit نکل آتا ہے تو اس طرح آپ نے جو ابھی آپ کے پاس regular shape ہوگی اس کو آپ نے اس طرح کی basic shape کے اندر سب سے پہلے divide کرنا ہے اور پھر آپ نے ہر basic geometric shape کا الگ الگ area جو ہے وہ نکال لینا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں جی اب ہم نے اس پوری figure کا area نکالنا ہے تو وہ ان سبھی areas کو جمع کر لیں گے تو وہ اس کے equal آ جائے گا تو total area جو ہوگا وہ مر پاس irregular shape کا وہ مر پاس area 1 plus area 2 plus area 3 plus area 4 کے برابر آ جائے گا تو پھر ہم یہاں پہ ان چاروں areas کی value جو ہے وہ یہاں پہ plug in کر دیں گے تو یہاں پہ area 1 کی value میں نے 48 لگ دی area 2 کی value 48 area 3 کی value 24 plus area 4 کی value 39.25 نکل آتی ہے تو اس طرح مر پاس دے سکتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم ان سب values کو add کرتے ہیں تو مر پاس جو total answer نکلتا ہے وہ 159.25 square unit نکل آتا ہے تو یہاں پہ اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے اس irregular shape کا جو total area ہے جو total رقبہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ معلوم کر لیا ہے جو کہ مر پاس 169.25 square unit بنتا ہے تو اس طرح آپ دے سکتے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ ہم اس طرح کی جو مر پاس irregular shapes ہوتی ہیں ان کا ہم area نکال سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں جی کہ آپ کو اس کے area نکالنے کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی تو میں یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو اس سارے steps کی جو ہے وہ ایک دفعہ revision کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس geometric shape ہوگی اس کو آپ نے اس کی basic geometric shapes کے اندر divide کرتے جانا ہے جانہی کہ جو ہمارے پاس irregular shape ہوتی ہیں وہ basically basic shape سے مل کر ہی بنی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے کام آپ نے جو کیا کرنا ہے جب آپ نے irregular shape کا area نکالنا ہے کہ آپ نے اس کو basic shape کے اندر divide کر لینا ہے جب basic shape کے اندر آپ اس کو divide کر لیں گے تو جتنی بھی وہاں پہ basic shape بنیں گی ان کی آپ نے numbering کر لینی ہے اور پھر آپ نے باری باری جو ہے one by one ان سبھی basic shape کے area جو ہے وہ لگ لگ calculate کرتے جانا ہے اور پھر end کے اوپر آپ نے جا کے ان سبھی areas کو add up کر دینا ہے جمع کر دینا ہے تو جب آپ ان کو جمع کریں گے تو آپ کے پاس اس پوری irregular shape کا area جو ہے وہ نکلائے گا تو میں حمید کرتا ہوں جی کہ آپ کو اس کی مکمل سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر ہمارے پاس یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے گا اور اگر کسی قسم کی بھی کوئی confusion ہے تو آپ comments کے اندر ہم سے پوچھ سکتے ہیں تو وہاں پہ ہم آپ کے ہر کوئیچر کا answer جو ہے وہ دینے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیو بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور subscribe کرنے کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر اکثر اس طرح کی جو ویڈیو ہیں تو وہ regular آتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں آج پھر next ویڈیو کے اندر